جمہو کشمیر اور لڈاک کا مدہ بھارت پاکستان کے بیچ بھٹوارے کے سمیے سے ہی چلا رہا ہے لیکن اب اس مدے پر چین بھی دلچسپی دکھا رہا ہے انتر راشتری ہوا دے رہا ہے آج کے ٹوڈیز اگرامیسن پوائنٹ میں ہم چلچہ کریں گے کہ چین کس طرح سے اپنے آپ کو کشمیر مدے میں جبردستی شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس مدے پر بھارت کا کیا کچھ کہنا ہے ہمارے نونرمیت کندر شاشت پردیش جمہو کشمیر والا داکھ کو لے کر بھارت کا چین و پاکستان کے بیچ ہونے والا بیواد دنیا میں سب ہی کو پتا ہے حالانکہ کشمیر کا مدہ مخیروب سے پاکستان کے ساتھ ہے لیکن بیتے سال جب جمہو کشمیر کے وشیش راجی کے درجے کو سماپت کر دیا گیا تو کشمیر کے مدے پر چین اس پشٹ طور پر پاکستان کی اور چھکا دکھائی دے رہا ہے یہ وہی چین ہے جو اس کے پہلے کشمیر مدے کو ایک ایتیہاسک مدے کے طور پر دیکھ رہا تھا اور ہمیشہ کہتا تھا کہ اس ایتیہاسک مدے کو بھارت اور پاکستان دوارہ آپسی سمنوے کے جریعے سلجھانے کی عوشکتہ ہے ایسے میں چین کئی بار جمہو کشمیر کے مدے کو سہیوکت راشت سرکشہ پر شد میں اٹھا کر ویشفک ہوا دینے کی کوشش کر چکا ہے گورتلاپ ہے کہ بیتے سال پانچ اگست کو جمہو کشمیر کے مدے پر بھارت سرکار نے ایتیہاسک قدم اٹھایا تھا دراصل کینڈر سرکار نے ایتیہاسک فیصلہ لیتے ہوئے بھارتی سمیدھان کے انوک چھت تین سو ستر کے اس پراؤدھان کو سماعت کر دیا جو اسے وشیس راجی کا درجہ دیتا تھا اور پوروکہ جمہو کشمیر راجی کو دو کینڈر شاشت پردیشوں جمہو کشمیر اور لدہ کے روپ میں بھی بھاجیت کر دیا کینڈر سرکار کی فیصلے کے بعد جمہو کشمیر میں بہت کچھ بدل گیا جمہو کشمیر کا اس کا اپنا الگ سمیدھان رد ہو گیا جمہو کشمیر کے پرثک جھنڈے کی افدھرانہ سماعت ہو گئی اور دیش کا سمیدھان ارثات بھارت کا سمیدھان لاغو ہو گیا جمہو کشمیر کے وشیس راجی کا درجہ سماعت کرنے اور کینڈر شاشت بنانے کے پیچھے کی وجہوں کا جواب دیتے ہوئے کینڈر سرکار نے جمہو کشمیر میں وکاس کاریوں کا حوانہ دیا ان سب کے علاوہ راجی کی کچھ چھتری پارٹیوں کے درجنوں نامچین نیتاؤں اور ہزاروں لوگوں کو گھاٹی میں گرفتار کر لیا گیا کچھ بڑے نیتاؤں کو تو سارجنک سرکشہ ادینیم یا پی ایسے جیسے نرمم قانون کے تحت نظر بند کر دیا گیا انوچھے تیون سبتر کے ہٹائے جانے کے بعد اب اسی چین کے ودیش منترالے نے بیان دیا کہ چین کشمیر کی ستھی پر باریکی سے نجر بنائے ہوئے ہیں اور اس مددے پر چین کی ستھی اسپسٹ ہے چینی ودیش منترالے نے کہا کہ اس مددے پر ہم نے تین باتوں پر ہمیشہ جوڑ دیا ہے کہ کشمیر کا مددہ بھارت اور پاکستان کے بیچ بٹوارے کے بعد کا ایک ایتحاس ایک مددہ ہے دوسرا یہاں کہ کشمیر کشتر کی اتحاسکتی میں کوئی بھی ایک طرفہ پریورتن پونتہ آوید اور امانے ہیں اور تیسری بات یہاں کہ کشمیر کشتر کے مددے کو دونوں دیشوں کے بیچ باتچیت اور سجھاو کے جریعے شانتی پروق دھنگ سے حل کرنا چاہیے کشمیر مددے پر چین کی دخل انداجی کا جواب دیتے ہوئے بھارتی ودیش منترال نے کہا کہ چین کو اس ماملے میں دخل دینے کرنا تو کوئی ادھکار ہے اور نہ ہی کوئی ترک ایسے میں چین کو اندے دیشوں کے آنترک ماملوں میں کسی بھی پرکار کی ٹپ پڑھیں اور ہستکشیپ کرنے سے بچنے کی آوشکتہ ہے سیونتراشت میں بھارت کی اس تھائی پرتنیدھی سریٹ ٹی ایس تیرو مرتی نے کہا کہ یہ حال میں ہوئی سرکشہ پرشت کی بیٹھک بند کمرے میں آیوجیت کی گئی جو ایک آبچاریک بیٹھک تھی اور اس کا کوئی ریکارڈ سنگرہیت نہیں کیا گیا ہے بھارت کئی بار اندراشتی سمودائے کے سامنے اس بات کو سپشٹ کر چکا ہے کہ انکچھت تین سو سکتر پر لیا گیا کوئی فیصلہ بھارت کا آنترک ماملہ ہے اس لئے اس میں کسی باہر راشت کے حاصل تک چھیپ کیا اور شکتہ نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کی ایک ریپورٹ کے مطابق راشتری مانوارکار اور راشتری مہیلہ آیوک جمہو کشمیر میں کاریالے ستھاپیت کرنے کے ساتھ نظر بند کیے گئے نیتاؤں کی مکتی اور پردیش میں فورجی انٹرنیٹ سوائے بحال کرنے کا آگرہ کیا ہے بھارت پاکستان کے بیچ اس مددے پر آپسی باتچیت کئی بار ہو چکی ہے اب آوشکتہ ہے تو کسی ٹھوس قدم کو اٹھانی کی آج کی ٹوڈیز اگزامل سینٹ پوائنٹ میں بس اتنا ہی اپنی بہتر تیاری کے لیے آپ دیکھتے رہیں ٹارگٹ وی تعلق آن لائن ایشٹیٹیوٹ